دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں اور نیک ماہوں کو کیا مقام دیا ہے آپ نے فرمایا جمع کرنے والا مال سونا چاندی نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ تم نے سونا چاندی جمع کر لیا تو بڑا مال کمالیا فرمایا بلکہ سب سے افضل مال ذکرِ الٰہی کرنے والی زبان ہے اور شکر کرنے والا دل ہے اور مومنہ بیوی ہے جو اس کے دین پر اس کی مددگار ہوتی گویا خامند کو دین پر چلانے کے لیے بھی مومنہ بیوی کی کام آتی اور جو دین بھی خدمت کرنے والے ہیں ان کی مددگار بھی مومنہ بیوی ہوتی پس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ مردوں اور عورتوں دونوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر خزانے جمع کرنے ہیں جو اس دنیا میں بھی کام آئیں اور اگلے جہان میں بھی کام آئیں تو اپنی زبانوں کو ذکرِ الٰہی سے تر رکھو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اپنے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا کرو اس بات پر ہر وقت کرتے نہ رو کہ فلان کے پاس مال زیادہ ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے فلان کا گھر بڑا ہے اور ہمارا چھوٹا ہے فلان کے پاس فلان قسم کی اور نئے موڈل کی کار ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور عورتیں یہ نہ دیکھیں کہ فلان کے پاس سونے کا اتنا زیور ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے خامد ہمیں نہیں دیتے بنا کے اگر بنجائش ہے خامدوں کو تو ضرور بیویوں کی خواہش پوری کرتے نہیں چاہیے لیکن اگر کرزیں لے کر اور کرزوں میں ڈوب کر خواہشیں پوری کرنی ہیں تو یہ دیندار عورت کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر تم نیک اور دیندار ہو تو تمہاری قدر سونے چاندی سے زیادہ ہے تمہاری گود میں پلنے والے بچے وہ انمول خزانہ ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے جماعت کا بہترین سرمایہ اور ملک و قوم کا بہترین اساسہ ہیں وہ ملک و قوم کی ترقی میں صفحہ اول میں شمار ہونے والے ہیں یہ ارشاد مردوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ارشاد کی اہمیت کو مزید کھول کر واضح کرتا ہے کہ جب تم شادیاں کرنے لگو تو خاندان یا مال یا خوبصورتی کے بجائے سب سے پہلی ترجیح دین کو دو اور دیندار عورت کی تلاش کرو تاکہ تمہیں ایسا خزانہ اور مال اور حسن مل جائے جو نہ صرف عارضی حسن ہو بلکہ اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا دے اور اگلے جہان کو بھی خوبصورت بنا دے اور تمہاری نسلوں کے حسن کو بھی قائم رکھ دے قائم کر دے سب سے پہلی ترجیح